بھارت کی انتہا پسند سرکار ملک کو ہندو ریاست بنانے پر تل گئی مسلم ریاستوں میں مسلمانوں کی اکثریت ختم کرنے کے منصوبے پر کام کرنا شروع کر دیا ہے کابینہ نے دیگر ممالک کے ہندووں کو بھارتی شہریت نہ دینے کے بلکی منظوری دے دی بھارت کی انتہا پسند حکومت ملک کو مکمل طور پر ہندو سٹیٹ بنانے اور مسلمانوں کے خاتمے پر تلی ہے اور بھارتی وزیراعظم نریندر مودی بھی اپنے عوامی اجتماعات سے خطاب میں ہندووں کو بھارت میں بسانے کا واضح اعلان کر چکے ہیں بھارت کے وزیر داخلہ امیت شاہ بھی عوامی جلسوں اور اسمبلی فلور پر سی اے بی بل کے حوالے سے اپنا رد عمل دیتے رہے ہیں اور ان کا کہنا تھا کہ بی جے پی سرکار دیگر ممالک سے بھارت آنے والے ہندووں کو بے دخل نہیں کرے گی اسی بھی دھرمت کے لوگوں کو کوئی درنے کی ضرورت نہیں ہے سرکار مانتی بھی ہے کہ جو ہندو سرناتی آئے ہیں بہت جہن سیکھ کرسچن اور پارسی سرناتی ہے سارے کو اس دیش کی ناغرکتہ ملنی چاہیے بانگلہ دیش پاکستان اور افغانستان سے آئے ہیں ان کو وہ بل کے اندر ناغرکتہ حالیہ انتخابات میں کامیابی کے بعد مودی سرکار اس معاملے پر زیادہ متحرک ہو گئی ہے اور اس نے مختلف ریاستوں میں مسلمانوں کی اکثریت ختم کرنے کے لیے اپنے منصوبے کو امنی جامعہ پہنانا شروع کر دیا ہے اور مرکزی کبینہ نے دیگر ممالک سے آنے والے ہندووں کو بھارتی شہریت دینے کے متنازع شہریت ترمیمی بل کی منظوری دے دی ہے بل کو آئندہ ہفتے پارلیمنٹ میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا جہاں سے منظوری کے بعد یہ بل قانون بن جائے گا جس کے تحت پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان چھوڑ کر بھارت آنے والے ہندووں کو شہریت دی جا سکے گی وہاں ان کے پاس ضروری دستاویزات ہو یا نہ ہو اور ان ہندووں کو مسلم اکثریت والے علاقے میں بسایا جائے گا تاکہ وہاں سے مسلمانوں کی اکثریت کو ختم کیا جا سکے کانگریس ترمول کانگریس بائیں بازو کی جماعتیں اور دیگر اپوزیشن جماعتیں اس بل کی سختی سے مخالفت کر چکی ہیں اس کے علاوہ بھارت کی شمال مشرقی ریاستوں میں بھی اس بل کی مخالفت کی جا رہی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ قانون انیس سو پچاسی میں ہونے والے اسام معاہدی کی دفعات کو کل ادم کر دے گا جس نے بلا امتیاز مذہب غیر قانونی ترکین وطن کو بھارت سے نکالنے کا ذکر ہے